آج اگر پاکستان کی ریاست کو تکلیف ہو رہی ہے ہمیں چوٹ لگ رہی ہے ہمیں دشمنوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس میں کسی ایک فرق کا قصور نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے ہی قصوروار ہیں اور ہر ایک نے اپنی ذمہ داری اس طرح ادا نہیں کی اس طرح اس کو ادا کرنی چاہیے تھی اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں آپ کو ماضی میں 1950 یا 1960 کی دہائی میں پاکستان کے اندر پاکستانی ریاست نے ایک ناشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن تیار کی جس میں یہ کہا گیا کہ مشرقی پاکستان کا دفعہ مغربی پاکستان میں کیا جائے گا اب جس نے یہ ڈاکٹرن بنائی نہ اس پر ڈاکٹرن پر تنقید کی گئی اس نظریہ پر کوئی بات نہیں کی گئی کوئی بحث نہیں کی گئی یہ نہیں اس کی اوپر رائے کا اظہار کیا گیا کہ ایک ہزار میل دور مشرقی پاکستان کا دفعہ مغربی پاکستان سے کیسے کیا جا سکتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان گو کے آبادی ان کی تقریبا ایک جیسی تھی مشرقی پاکستان میں کچھ زیادہ ہی تھی اس کے باوجود مشرقی پاکستان کے دفعہ کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا وہاں پر نہ ہماری مسلح فواج تھی نہ پاک فضائیہ تھی نہ نیوی تھی اور ساری طاقت مرکوز کر دی گئی مغربی پاکستان کے دفعہ میں اور خیال یہی کیا گیا کہ اگر دشمن مشرقی پاکستان پر حملہ کرے گا تو مغربی پاکستان سے نیا محاذ کھول کر دشمن کو مجبور کیا جائے گا کہ مشرقی پاکستان کے خلاف اپنی جنگ کو بند کر دے اور جیسے بعد میں آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ یہ حکمت عملی اتنی خوفناک حد تک غلط تھی اتنی خطرناک تھی کہ جب مشرقی پاکستان پر دشمن نے پہلے بغاوت برپا کی مکتی باہنی کی اور اس کے بعد براہ راست حملہ کر کے مشرقی پاکستان پر قابض ہو گیا تو بیس بائیس دن کے عرصے میں اس نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا مغربی پاکستان میں جنگ شروع بھی کی گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا جیسے کہا کہ پاکستان کے پوری ریاست اس وقت ذمہ دار تھی اس قسم کی تصورات و نظریات جن کو کوئی چیلنج نہ کرے صرف یک طرفہ بنا کر فیصلہ کر لیا جائے خود ہی ایزیوم کر لیا جائے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے اس کا پھر جب انتہان کا وقت آتا ہے تو ملک کو شدید نقصان پہنچتا ہے گو کے مشرقی پاکستان کی تباہی میں سیاسی عوامل بہت زیادہ ہیں سیاسی جماعتوں کی غداریاں شامل ہیں ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ اس وقت اپنے مقاسد کے لیے ملک اور قوم سے غداری کر کے ملک توڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور پاک فوج بیجگری سے لڑنے کے باوجود بھی ملک کا دفاع نہیں کر سکی لیکن پاکستان ٹوٹنے میں اس جنگی حکمت عملی کا بھی دخل ہے جو بنیادی طور پر ہی غلط تھی مشرقی پاکستان میں صرف ایک کور رکھی گئی اس میں بھی بنگالی ریجمنٹ جب اغاوت کر گئی تو مشکل سے آٹھ یا نو دس ہزار سپاہی پورے مشرقی پاکستان کی حفاظت کے لیے رہ گئے اور کوئی ائر فوس کا مشکل سے ایک سکارڈن تھا ہمارا جو بہت جلدی ختم کر دیا گیا صرف ڈھاکہ سے فلائی کر رہا تھا کوئی اور ائر بیس نہیں تھا ہمارے پاس نیوی تو تھی ہی نہیں سو بنیادی طور پر جیسے کہا پوری ریاست کی کتا ہی تھی پوری ریاست کی غفلت تھی جس کی سزا پاکستان کو لگی پاکستان کی سپریم فورٹ نے بھی اس وقت کوئی کام نہیں کیا میڈیا نے بھی نہیں کیا جن کو ریاستی ستون کہا جاتا ہے حکومت تو ویسے ہی کولیپس تھی اور پاک فوج کے جوان لڑنے کے بیجگری اور دلیری سے اکیلے تنہا ابینڈن کر دیا جس فوج کو آپ نے وہ فوج لڑنے کے باوجود ظاہر ہے اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی چیئے ایک اور پندرہ کا فرق ہو جہاں پر لیکن جیسے کہا کہ بنیادی طور پر ہی ریاست کی حکمت عملی غلط تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفعہ مغرب سے کیا جائے گا یہ ناممکن بات تھی مشرقی پاکستان کا دفعہ مشرقی پاکستان میں ہی ہونا چاہیے تھا اسی طرح جب انیس سو اٹھانوے کے بعد پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان میں ایک مفروضہ قائم کر لیا گیا ریاست کی طرف سے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی روایتی جنگ نہیں ہو سکتی چونکہ اب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں یہ بھی ایک خطرناک مفروضہ تھا بدنصیبی سے آج تک اس مفروضے کے اوپر پاکستان کی دفاعی پالسیز بنائی جا رہے ہیں اور آنے والی تمام پاکستانی فوج کو اور نسلوں کو اور قوم کو اور ہماری سیاست کو اور ہمارے میڈیا کو یہ سمجھایا گیا کہ بھارت سے امن کر لیا جائے امن کی آشا ہونی چاہیے جنگ تو اب ہوئی نہیں سکتی جنگ ہوگی دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے لہذا نہ بھارت جنگ کرنا چاہتا ہے نہ پاکستان لہذا پاکستان کے دفاعی نظام کو اس حد تک موطل کرنے کی کوشش کی گئی کہ روایتی جنگ لڑنے کے قابل ہی نہ رہے پاکستان آپ کو یاد ہوگا دو ہزار دو میں بھارت نے ایک بہانہ کر کے سیری نگر میں جب کار بوم ہوا تھا اس کے بعد بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف اپنی فوجیں کھڑی کر دی پاکستان نے بھی اپنی فوجیں لگا دی تقریباً گیارہ لاکھ فوج آمنے سامنے ایک دوسرے کے کھڑی رہی اور کسی بھی لمحے دونوں میں جنگ ہو سکتی تھی یہ وہ وقت تھا کہ جب امریکنز کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان میں اور امریکنز نے شدید دباؤ ڈالا انڈیا پہ بھی اور پاکستان پہ بھی کہ جنگ نہ کی جائے دوسری جانب بھارت بھی جنگ کرنے کی حمد نہ کر سکا جب اس نے یہ دیکھا کہ پوری پاک فوج سامنے کھڑی ہے تو صرف اپنی جگہنسائی روکنے کے لیے اپنی ذلت اور رسوائی روکنے کے لیے کچھ عرصہ اس نے فوجیں رکھی تقریباً دس گیارہ ماہ اور اس کے بعد اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لیں مگر اس بات کا بھی غلط نتیجہ پاکستان کی ریاست نے یہ نکالا کہ صاحب دیکھا اپنے ایٹم بم دونوں طرف تھا لہذا جنگ نہیں ہوئی حالانکہ جنگ روکنے کے اسباب اور تھے وہ یہ وجہ نہیں تھی بھارت تو جنگ کے لیے تیار تھا اگر پاکستانی فوجیں وقت پر سامنے نہ آتی تو بھارت حملہ کر چکا ہوتا روایتی حملہ کرتا اس کو کوئی پرواہ نہ ہوتی بھارت کو کہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتھی ہاں رہے اور انڈیا کے پاس بھی بھارت تقریباً پاکستان میں داخل ہو چکا تھا یہاں تک کہ پاک فضائیہ کے ایک ائر چیف نے تو وہ تمام مینول ائر ابزرویشن یونٹس ڈس بینڈ کر دیئے جہاں ریڈار نہیں ہوتے جہاں پہ ریڈار کوریج نہیں ہوتی وہاں پر مینول ابزرور ہوتے ہیں جو دربینوں سے دیکھتے ہیں کہ دشمن کے جہاز آ رہے ہیں نہیں پورا ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے افراد ہوتے ہیں وائلیس کمیونکیشن سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بیس سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ پھیلے ہوتے ہیں ملک میں ان تمام علاقوں میں جہاں ریڈار کوریج نہیں ہے تو باقاعدہ ایک ائر چیف نے وہ مینول یونٹس ہی ڈس بینڈ کر دیئے ان کو فارق کر دیا ان کو آئر فورس کے مقتب دوسرے حصوں میں بکھیر دیا یہ کہہ کر کہ اب تو چونکہ انڈیا سے جنگ ہونی نہیں ہے لہٰذا ہمیں ان مینول ابزرویشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس قدر خطرناک ذہنیت اس زمانے میں بن چکی تھی اور نتیجہ اس کا کیا ہوا دیکھئے صرف ایٹمی جنگیں دنیا میں ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی ہیں بھارت نے کیا کیا دو ہزار دو کے بعد اگر آپ دیکھیں جب سے نائن الیون کے بعد امریکنز افغانستان میں آئے تو بھارت نے اپنی جنگی حکمت احملی تبدیل کر دی روایتی جنگ کے بجائے اس نے روایتی جنگ سے نیچے گوریلا جنگ پاکستان کے خلاف شروع کر دی دو ہزار تین چار کے بعد ٹی ٹی پی تیار کی اس نے افغانستان میں پاکستان پر حملے کرنا شروع کر دی بی ایل اے کو دوبارہ تیار کیا اس کو جو جگہ ملی افغانستان میں اس نے افغانستان سے پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ اسی طرح کی جنگ شروع کر دی جس طرح پاکستان نے اس سے قبل سوویٹ یونین کے خلاف افغانستان میں کی تھی باقاعدہ ایک گوریلا جنگ پاکستان کے خلاف اور پورا پاکستان جانتا ہے ہمیں ایک لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں پاکستان آرمی کے جی ایچ کیو میں پاکستانی آفسز یونیفارم پہن کے نہیں جا سکتے تھے چونکہ جی ایچ کیو کے گیٹ کیو پر حملے ہو رہے تھے دہشتگرد چھپے ہوئے تھے لیفٹیننٹ جنرل موشٹاک بیگ جی ایچ کیو کے گیٹ پر شہید ہوئے تھے ان کی گاڑی پاکستان آرمی کے کم از کم چار پانچ جنرلز آپریشنز میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی جمعی کے نماز پڑھنے گئے مسجد میں شہید کر دیا پریڈ لین کا واقعہ ہے راول پینڈی کا جنگ یہاں تک آ چکی تھی تقریبا پاکستان شکست کھا چکا تھا اور بھارت کا ایک سپاہی نہیں مرا تھا بھارت نے جنگ کا نقطہ نظر طریقہ ہی بدل دیا اس نے ایٹمی جنگ یا روایتی جنگ کرنے کے بجائے گوریلا جنگ پر آ گیا گوریلا جنگ اسی طرح کی جیسے مکتبانی نے مشرقی پاکستان میں آٹھ نو مہینے پہلے برپا کی اور جب پاکستان آرمی پوری طرح فس گئی شکست خردہ ہو گئی اس کے بعد یہ فوجے لے کے اندر داخل ہو گا بھارت یہی کرنا چاہتا تھا یہ گوریلا جنگ اس نے تقریبا بیس سال سے جاری رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک پاکستان آرمی یا پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی قوم اس جنگ کا توڑ نہیں نکال سکی چونکہ ہمارے پاس افغان پالیسی نہیں ہے کوئی ابھی تک افغانستان کے اندر سے مسلسل ٹی ٹی پی اور بیلے کے دشتگرد آ رہے ہیں پاکستان کی ریاست پر حملے کر رہے ہیں سو بھارت نے تو جنگ کرنے کا انداز بدل دیا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ پاکستان ایک آٹمی طاقت ہے دوسری جانب آپ یہ دیکھیں اگر آپ شام کی مثال لیں شام میں بھی بڑی بڑی آٹمی طاقت ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں ایک طرف روس کھڑا ہے ایک طرف چین ہے ایک طرف امریکنز ہیں ایک طرف نیٹو امریکن بریٹش اس کے باوجود انہوں نے اپنے پروکسی ایلمنٹس کے ذریعے شام کو کھندر بنا دیا شام میں ایسی خوفناک جنگ برپا کی عراق میں جنگ لہٰذا صرف یہ بات کہ آٹمی طاقت ہیں اب آٹمی طاقت ہونا جنگ لڑنے کا انداز بدل لیا اب وہ براہ راست آٹمی جنگ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ روایتی جنگیں پھر بھی ہو رہی ہیں آپ نے ابھی دیکھا نگورو کارباغ میں آرمینیا میں آزربائی جان نے کس طریقے سے روایتی جنگ کی لیکن دونوں کے اتحادی پیچھے پیچھے آٹمی طاقت ہی تھی ایک کے پیچھے روس ہے ایک کے پیچھے امریکہ اپسمن کے سو یہ تصور آپ نے لڈاکھ میں دیکھا کہ چین اور بھارت دونوں آٹمی طاقت ہیں اس کے باوجود چین نے یہ پرواہ نہیں کی کہ آٹمی جنگ چھڑ جائے گی لڈاکھ پہ انہوں نے قبضہ کیا کئی سو کلومیٹر کے ایریا انہوں نے گھیر لیا انڈیا کو فیزیکلی مارا ہاتھوں سے مارا ڈنڈوں سے مارا گولیوں سے مارا پیچھے ہٹایا کئی سو کلومیٹر کے ایریا بھارت کا قبضہ کر لیا لیکن کسی پلانر یا تھنکر یا لیڈرشپ کو یہ شک نہیں تھا یا خوف نہیں تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان آٹمی جنگ ہو جائے گی آٹمی جنگ نہیں ہوتی روایتی جنگ بھی نہیں ہوئی لیکن دونوں ایٹمی طاقت ایتی ہیں اس کے باوجود دونوں نے جنگ لڑکے اب چین نے جنگ لڑکے کئی سو کلومیٹر کا علاقہ بھارت سے چھین لیا سو بھارت نے نائن الیون کے بعد یہ کیا کہ پاکستان کے خلاف غیر روایتی جنگ شروع کر دی مگر اس غیر روایتی جنگ کی وجہ سے بھارت نے اپنی ذہنیت اور حکمت عملی نہیں تبدیل کی وہ ہر وقت روایتی جنگ کی تیاری کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا کئی مرتبہ ایسے موقع آئے کہ جب بھارت نے جس طرح بالا کوٹ کا واقعہ ہوا انہوں نے بھارت نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اگر ہم پاکستان پر جا کر حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے ایک روایتی جنگ شروع ہو جائے یا ایٹمی جنگ شروع ہو جائے بھارت کو تو یہ خوف نہیں ہے وہ تو کرتا ہے یہ وہ اندر آئے پھر ہم نے بھی جوابی کار روائی کی ہمیں یہ خوف نہیں تھا کہ اگر ہم نے بھارت کی طرف حملہ کیا اس کے نتیجے میں ایک ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی سب کو معلوم تھا کہ یہ جنگیں ہو رہی ہیں یہ ایٹمی جنگ کے تھریشولڈ سے بہت نیچے ہیں یہ جھڑپیں ہیں جو لائن اف کنٹرول پر جس طرح ہم روز کرتے ہیں اس سے کسی کو خوف نہیں ہوتا کہ ایٹمی جنگ بھڑک جائے گی مگر جو بات سب سے اہم ہے جیسے ہم نے کہا کہ پہلی پاکستان کی ڈاکٹرائن کی غلطی ہمارے جنگی نظریات کی غلطی تھی وہ یہ کہ مشرقی پاکستان کا دفعہ مغربی پاکستان میں اس کی اتنی خوفناک سزا ہمیں ملی کہ مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے علاق ہو گیا ملیٹری سٹریٹیجی ہی غلط تھی دوسری ہماری جو بہتی فیٹل اور قاتل اور خودکش قسم کی فکر اور سوچ پیدا کر دی گئی پاکستان کی مسلح فاج اور ریاست میں وہ یہ کہ جناب ایٹمی جنگ کے دور میں جب دونوں طرف ایٹمی طاقتیں ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب کبھی جنگ ہو ہی نہیں سکتی اس سے بڑی بے وقوفی یا مغالطہ یا غلط فہمی یا خوش فہمی یا خودکشی پوسیبل ہی نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے لیے کہ اگر پاکستانی قوم اور افسروں اور فوج کو یہ بتا دیا جائے کہ اب بھارت سے آپ کی جنگ نہیں ہوگی چونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں اور ساتھ ساتھ چونکہ جیسے میں نے کہا میں ایک دفاعی تذیہ کار ہوں پچھلے کس برس سے میرا یہ دفاعی ادارہ چل رہا ہے اور میرا سارا کام پاکستان کی مسلحہ فواج کے ساتھ ہے ظاہر ہے میں نے وابڈا ریلویز یا کی ای ای سی کے ساتھ تو کام نہیں کرنا میں نے مسلحہ فواج کے ساتھ کام کرنا ہے میرے دفاعی تذیہیں جو ہیں ان کو پاکستان فوج کے اندر دیکھا پڑھا جاتا ہے اور میری ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے بارچیر بھی ہوتی ہے تو جو چیز جو فکر اور جو سوچ مجھے پاکستان کی مسلحہ فواج کے اندر رذر آتی وہ جنرلی اس میں کچھ اتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کو نقصان پہنچا دیں گی اگر ففٹیز اور سکسٹیز میں کسی نے یہ چیلنج کیا ہوتا اس وقت کے آرمی کو اس وقت کے صدر کو ڈائریکٹری جنرل ملٹری آپریشنز کو یا آرمی چیف کو جنرل عیوب خان کو کہ یہ جو آپ نے دیفنس آف ایس لائز ان دو ویسٹ کی ڈاکٹرین بنائی ہے یہ غلط ہے اور اس کو درست کریں اس کو ٹھیک کریں اس میں بحث ہوتی بات ہوتی تو شاید ایس پاکستان کا نقصان ہمیں اتنی جلدی نہ ہوتا ہم بائیس چوبیس دن کی جنگ میں ایس پاکستان نہ آر جاتے تو پاکستان کے لیے چونکہ ہم پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ انسان نقصان سے پہلے بات کرے نقصان اٹھانے کے بعد تو سارے تجزیہ نگار آ جاتے تو جو کچھ ایک کونسپٹ اس وقت بلڈ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر کیونکہ انڈیا نے ایک ملٹری ڈاکٹرین بنائی دوہزار دو کے بعد دوہزار دو میں ان کو تقریباً بیس دن لگ گیا ہے اپنی فوج کو آگے لاتے ہوئے یہ وقت ہمیں مل گیا کہ ہم نے بھی اپنی فوجیں لاکے کھڑی کر دی اس کا علاج بھارت نے یہ نکالا انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا سارا ملٹری سٹور جو ہے اپنا فیول ایمونیشن اپنا ویپنز اپنا اکپنٹ اپنا توپ خانہ ٹینک سب سرد کے ساتھ رکھیں گے لاکے تاکہ پاکستان کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں زیادہ وقت نہ لگے اس کو انہوں نے نئی ڈاکٹرین بنائی نام دیا انڈین کولڈ سٹارٹ آپ نے نام سنا ہوگا جنرل راہیل کا مشہور جملہ کولڈ سٹارٹ ہو یا ہاٹ سٹارٹ ہم تیار ہیں وہ جنرل راہیل نے جس کولڈ سٹارٹ کی طرف ریفرنس حوالہ دیا تھا وہ یہی انڈین ڈاکٹرین ہے کہ پاکستان کی سردوں کے پاس آج بھی تمام بھارتی فوجیں پاکستان کی سردوں کے اتنا نزدیک ہیں اور اس تمام اسلاح اور ایمونیشن ان کے پاس موجود ہے کہ کسی بھی لمحے وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں چھ گھنٹے کے نوٹس پہ پاکستان کو تیاری کا موقع بھی نہیں دیں گے وہ تو اس کے رسپونس میں کولڈ سٹارٹ کے جواب میں چونکہ پاکستان کے لیے پاسیبل نہیں تھا کہ اتنے ساری وار سپلائز انڈیا کے مقابلے پر سامنے رکھ سکے لاکے اس کے مقابلے پر ہم نے غزنوی میزائل ڈیزائن کی ہے غزنوی میزائل شارٹ رینٹ ہمارے میزائل ہیں ہم نے شارٹ ٹیکٹیکل نیوکس ان کو کہا ہم نے کہا کہ انڈیا کے جو انڈیپنڈنٹ بیٹل گروپس ہیں جو پاکستان میں داخل ہونے لگیں گے ہم ان کے اوپر یہ میزائل گرا کے اس بیٹل گروپ کو ڈسٹرائی کر دیں گے تو ریلائنس اس بات پہ اگین تھی کہ کنونشنل وار لڑنے کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہوگی ہم اپنے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز کے ذریعے بھارت کی ایڈوانسنگ انڈیپنڈنٹ بیٹل گروپس کو روک سکیں گے اگین تھیوریٹیکلی آن پیپر یہ بڑا اچھا آئیڈیا لگتا ہے لیکن پریکٹیکلی ناممکن ہے میں کیوں ناممکن کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انڈیا کے جو انڈیپنڈنٹ بیٹل گروپس ہیں جو ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین ہے اور پاکستان کے جو شہر ہیں وہ بھارتی سرعت کے اتنا نزدیک پہنچ چکے ہیں کہ پریکٹیکلی دو چار گھنٹے کے اندر ہی بھارتی فوجیں اگر پاکستان میں داخل ہو گئیں تو وہ لاہور اور شیلکورٹ میں داخل ہو سکتی ہیں اور اگر بھارتی فوجیں ان کے انڈیپنڈنٹ بیٹل گروپس پاکستانی شہروں میں داخل ہو گئے پھر آپ غزنوی میزائل کدھر فائر کریں گے کیونکہ انڈیا کو بھی معلوم ہے کہ آپ کی ملٹری ڈاکٹرین کیا ہے آپ نے کنویشنل وار پہ ریلائے کرنے کے بجائے ٹیکٹیکل نیوکلیو ویپنز پہ ریلائے کیا ہوا ہے ان پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں کہ انڈیپنڈنٹ بیٹل گروپس کو وہ روکے گا اور انڈیا اسی کو جیسے کہا کہ ایٹمی طاقت سے بچنے کے لیے کنویشنل وار سے بچنے کے لیے انڈیا سب کنویشنل چلا گیا اس نے ایک غیر روایتی جنگ آپ کے خلاف شروع کر دی مشرقی پاکستان میں بھی اور ٹی ٹی پی کے ذریعے بھی آپ ایک سپائی مروائے بغیر آپ کے بارہ ہزار سپائی شہید کروا دی افتر جوان ایک لاکھ پاکستانی شہید کروا دی تو جب آپ ایک ڈاکٹرین بناتے ہیں تو دشمن اس کو کانٹر کرنے کے لیے کانٹر ڈاکٹرین بھی بناتا ہے اور پھر آپ کو ایک کانٹر کانٹر ڈاکٹرین بنانے پڑتی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ ایک مسلسل جنگ ہے اس وقت جو پاکستان کی ریاستی ڈاکٹرین ہے انڈیا کے خلاف اگین وہی مائنڈ سٹ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوگی نہیں پہلے تو ایک تو پہلے یہ ذہن میں ایک مغالتہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہوئی تو وہ ائر فورس کی حد تک محدود رہے گی جس طرح بالاکورٹ میں ہوا تھا دو ترس ائر فورس آئے گی مقابلہ ہوگا چار پانچ جن میں ختم ہو جائے گا معاملہ تیسرا یہ ہے کہ اگر ہوئی اس سے زیادہ بھارت نے فوجیں داخل کر دی فوج لے کے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ٹیکٹیکل نیوکلئر اور غزنبیر غوری مزائل سے ان کا مقابلہ کر لیں گے اس سے آگے ہمارے پاس ڈاکٹرین نہیں ہے یہاں ہم رک جاتے ہیں جا کے اگر لاہور میں داخل ہو گیا بھارت یا سیلکورٹ میں داخل ہو گیا یا آزاد کشمیر میں داخل ہو گیا یا گلگت بلکستان میں داخل ہو گیا پھر ہم کیا کریں گے اب یہاں پر جیسے کہتے ہیں پاکستانی ریاست خاموش ہے سو یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں علام ریز کر رہا ہوں میں پاکستان کی ریاست کے تمام اداروں سے مسلح افواج سے بھی پاکستان کی حکومت سے بھی پاکستان کی تنگ ٹانکس سے بھی میڈیا سے بھی پولیسی میکر سے بھی ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر ڈیبیٹ کریں یہ ایک پاکستان کی ریاست کی پولیسی فیلئر ہے ہمارا ایک غلطی ہے ایک اجتماعی غلطی ہے ہماری یہ کلیکٹیف فیلئر ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی قوم اور اپنی ریاست کو ایک کنونشنل وار کے لیے تیار نہیں کیا ہوا آنے والے وقتوں میں آپ میڈلیست سے سیکھیں پورا میڈلیست اس میں جو جنگیں ہوئی ہیں سرحدوں پر نہیں ہوئی پورے میڈلیست میں آپ یہ کافی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اب آنے والا دور اربن ایسیمیٹرک ڈیسنٹرلائز وار کا ہے تمام شہروں میں جنگیں ہوتی ہیں شہر کھنڈر بنایا جاتے ہیں اور یہ آنے والی جنگیں جو پاکستان اور بھارت کی ہوں گی وہ شہروں میں لڑی جائیں گی سرحد پر کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی چاہے وہ میزائلوں کے ذریعے ہوں تیاروں کے ذریعے ہوں یا فوجوں کے ذریعے ہوں جنگیں شہروں میں ہوں گی اور اس کے لیے آپ کو ایک اربن وار کی پوری تیاری کرنی ہوتی ہے آپ کو پاکستان کو بہت عرصہ پہلے سے یعنی میں جے دو ہزار چار میں میری جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی اس وقت میں نے جنرل مشرف سے کہا ون آن ون چار گھنٹے کی میری میٹنگ تھی آرمی ہاؤس میں ان کے ساتھ پوری تفصیل سے میں نے ان کو آنے والے وقتوں کے وار سیناریو سمجھایا جو آگے دس پندرہ سال میں اور جو آج نظر آ رہے ہیں اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر پاکستان کے کنٹورمنٹس اور ملٹری بیسز بنائیے کیونکہ مشرقی کنارہ جو ہے دریائے سندھ کا جو مشرقی سائدہ ہے یہ ساری مدان جنگ بن جائے گی اور آنے والی طویل جنگ کیونکہ ہمارا مائنسٹ ایک پاکستان میں یہ بھی ہے کہ جی سکسٹی فائیو میں سترہ دن کی جنگ تھی سیونٹی ون میں بائیس دن کی جنگ تھی تو انڈیا سے ہماری کوئی جنگ ہوئی بھی اگر تو وہ دو چار ہفتے چل کے ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اب جو جنگیں ہیں وہ برسوں چلیں گی دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیجی جنگیں اب ہفتوں میں ختم ہونے والی نہیں ہیں پاکستان اور بھارت کی آئندہ جو بھی جنگ ہوگی وہ کئی برس چلے گی اور اس کے لیے پاکستان کو لازمان اپنے محفوظ علاقوں میں دریائے سندھ کا مغربی کنارہ وہاں پر ہمیں اپنے بیسز بنانے ہیں وہاں پر اپنے ڈپوز اپنا سٹوریج رکھنا ہے ملک میں فیول سپلائی جمع کرنی ہے ملک میں ایمونیشن کے سٹاکس رکھنا ہے میڈیسنز کے قوم کو اربن بارفیر کے لیے تیار کرنا ہے لوگوں کو نیشنل گارڈ اور وومن گارڈ کی ٹریننگ دینی ہے اپنی قوم کے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوکے اربن ڈیفینس کی تیار یہ ایک پورا نظام ہے جو بنانا ہوتا ہے ہم نے میڈلیز کی جنگوں سے کچھ نہیں سیکھا پاکستان کے دفاع کے پوری ذمہ داریہ پاک فوج پر یہ مسلح فوج پر نہیں ڈال سکتے کہ آنے والی جنگیں اب کوئی فرق نہیں ہوگا سیویلین میں اور فوجی میں جنگیں جیسے کہ شہروں میں لڑی جائیں تو یہ ہے وہ ایک علمیہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی ریاست کے لیے خطرناک بن جائے گا اگر اس پر آج ہم نے توجہ نہ دی تو بھارت ایک خوفناک حد تک روایتی جنگ کی تیاری کر رہا ہے ائرکرافٹ کیریئر نیوکلئر سب مارینز رافیل ائرکرافٹ میزائل ریڈار سیٹلائٹس پوری دنیا سے وہ کئی سو ارب ڈالر کی خریداری اگلے چند سالوں میں کرنا چاہتا ہے اور مزید چھوٹ ٹرم ہے صرف اس سال کے لیے بیس تیس چالیس ارب ڈالر کی ویپنز اور ایکپنٹ وہ خرید رہا ہے یہ صرف ایٹمی جنگ کے لیے نہیں خرید رہا ہو وہ ایک کنونشنل وار کے لیے لے رہا ہے وہ یہ اس قسم کی ریسپانس سٹریٹیجی بیلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست انکپیسٹیٹ ہو جائے کہ یہ ایک سٹریٹیجک ویپنز لانچ کرنے کا فیصلہ ہی نہ کر سکے ریاست کو جس طرح مشرقی پاکستان میں انہوں نے فوج کو اتنا پھسا دیا کہ پاک فوج مضاحمت ہی نہیں کر سکی بھارت کی تمام طرح مضاحمت کے باوجود اس سٹریٹیجی انہوں نے اس طرح کی بنائی کہ آٹھ نو مہینے پوری ناٹھ نو دس ہزار پاکستانی فوجیوں کو انہوں نے پورے مشرقی پاکستان میں بکھیر دیا کہ جب بھارت نے باہر سے حملہ کیا تو وہ فوج اس کو روکنے کی خوابل نہیں تھی یہی ریسپانس سٹریٹیجی یہی اٹیک سٹریٹیجی اب انڈیا بیلڈ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو نیوکلئر تھریشورڈ تک جانے نہیں دے گا پاکستان کے شہروں میں اتنی تباہی مچا دے گا یا داخل ہو جائے گا تو پھر آپ ٹیکٹیکل یا سٹریٹیجی نیوکلئر ویپن کس کے خلاف استعمال کریں گے لہٰذا پاکستان کی ریاست کو ہر حال میں کنونشنل وار کے لیے تیار کرنا ہے آرمی تیار ہے مگر آرمی اکیلے نہیں لڑ سکے گی جب تک قوم اس کے ساتھ نہ ہو اس وقت پاکستان کی ریاست اتنی منتشر ہے سیاسی جماعتیں اس قدر غدار ہیں پاکستان کی صفوں میں اس قدر دہشتگردی ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی ہماری صفوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں ان سارے ایلیمنٹس کو آپ جمع کریں اگر تو پھر پاک فوج کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا کہ اگر ایک انڈیا میسیف پینیٹریشن کرتا ہے کولڈ سٹارٹ کے ذریعے انویجن کے ذریعے انویجن کرتا ہے کنونشنل ویپن سے تو پاکستان آرمی کے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا دشمن شروع میں ہمارے شہروں میں داخل ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے یہی وہ بات ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرین کے حوالے سے پاکستان کی ریاست ماضی میں بھی خوفنا غلطیاں کر چکی ہے ابھی بھی کر رہی ہے اس وقت سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان کے ناشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین کیا ہوگی ہم بہت زیادہ پیسیو رییکٹیو ڈیفنسیو ڈاکٹرین بنائے ہوئے ہیں ہمیں اس وقت اگریسیو پرو ایکٹیو اور فار سائٹڈ سٹریٹیجی اور ناشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین بنانے کی ضرورت ہے یہ وقت ہے اپنے آپ کو درست کر لیں بھارت بہت اگریسیولی تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو جنگ کے لئے اگر ایک مرتبہ یہ جنگ شروع ہو گئی اور پاکستانی ریاست تیار نہ ہوئی ہمیں اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑ جائے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو یہ ازانیں وقت سے پہلے دی جا رہی ہیں اس لئے کہ قوم کے حکمران غفلت کے نین سے اٹھیں اور وہ کام کریں جس کے لئے ان کو تیار کیا گیا ہے اس ریاست کی حفاظت رانے والی نسلوں کی حفاظت کے لئے حکمت سازی اور پلان تیار کریں یہ جو آپس میں سیاست کے اندر یہ علجے ہوئے ہیں اس وقت یہ خوفناک ہے کیونکہ دشمن چاروں طرف سے ہمیں گھیر چکا ہے اور ہماری توجہ صرف اندر کے اختلافات کی اوپر ہے دشمن کی طرف ہماری نگاہیں نہیں ہیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو